السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة 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 ورسول اللہ اما بعد ایک بہن نے سوال پوچھا ہے کہ ان کی شادی کو تقریباً سال ڈیڑھ کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن اب تک ان کا ولیمہ نہیں ہوا کیونکہ ان کے شہر کی اتنی مالی وسط نہیں ہے ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ ولیمہ کر سکتے اب جب کہ سال ڈیڑھ شادی کو گزر چکا ہے تو بیوی یہ چاہتی ہے کہ وہ خود اپنی طرف سے یعنی اپنے بیسوں سے کوئی دیگ وغیرہ یا کوئی کھانا وغیرہ بنا کے لوگوں میں تقسیم کر دیں تو کیا یہ ولیمہ کہلائے گا میری بہن پہلی بات تو یہ یاد رکھئے کہ ولیمہ کرنا کوئی واجب یا فرض نہیں ہے ولیمہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو اکٹھا کریں انہوں کو کھانا کھلائیں تاکہ ان کو پتا چل جائے کہ فلان مرد اور فلان عورت جو ہے وہ آپ اس میں میاں بیوی ہیں یعنی ولیمہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو کھانے کی اوپر جمع کیا جائے سنت کو زندہ کیا جائے اور لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ فلان لڑکی اور فلان لڑکا اب سے میاں بیوی ہیں یعنی کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ وہ کوئی مرد جو ہے وہ کسی عورت کے ساتھ جا رہا ہو تو کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ اس کی تو ابھی شادی نہیں ہوئی اس کا ولیمہ ہی نہیں ہوا تو یہ کس لڑکی کے ساتھ گھوم رہا ہے تو یہ ایک بنیادی مقصد ہے تو اس لیے جب شادی کے اگلے دن ولیمہ نہیں ہوا چونکہ سنت طریقہ ولیمہ کا یہی ہے کہ شادی سے اگلے دن ولیمہ کر لیا جائے خواہ مخواہ اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہئے لیکن آپ کے شور کی استطاعت ہی نہیں تھی اور یہاں پر میں حیران اس چیز سے ہوں کہ اتنی بھی انسان کے پاس استطاعت نہیں ہے کہ وہ چند لوگوں کو جمع کر کے یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہ چھوٹا گوش بنواتا کورما یا اس طرح کی کڑائیاں بنواتا بلکہ معمولی سا جو دال ساغ ہوتا ہے وہ مقصد لوگوں کو جمع کرنا ہوتا ہے کہ انہیں پتا چل جائے کیونکہ نکاح جو ہے وہ اس کا اعلان کرنا اور ولیمہ کرنا جو ہے وہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سیدنا عبد الرحمن بنوف کی روایت ہے آپ نے فرمایا کہ ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کا ہی کیوں نہ ہو آپ علیہ السلام نے اپنی جو شادیاں تھیں ان میں خجور ستو کے ساتھ بخائدہ ولیمہ کیا یعنی مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی یعنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائے اپنی وسط کے مطابق ولیمہ کرے یہ ضروری نہیں ہے کہ کرزے لے لے کر انسان ولیمہ کرے جس طرح ہمارے ہاں موجودہ دور میں ہیں تو برحال اب نہیں ہو سکا تو نہیں ہو سکا اب سال ڈیڑھ کے بعد جو ہے وہ ولیمہ نہیں کہلائے گا نہ ہی یہ مسنون ولیمہ ہے ہاں اگر بی بی یہ چاہتی ہے کہ وہ کوئی کھانا وگرہ بنا کے لوگوں میں تقسیم کرے غربہ میں تقسیم کرے تو وہ کر سکتی ہے اور وہ صدقہ شمار ہوگا وہ ولیمہ نہیں ہوگا حاجہ ما عندی واللہ آلم بالسواب والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا الہی صاف عن دی واہ دی و لا تکرکنی یا الہی صاف عن دی واہ دی و لا تکرکنی یا الہی صاف عن دی